اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدری کی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیس میڈیا ریال فیس میڈیا کی صحابہ سیریز آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سیدنا ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا سیدنا ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کا اصل نام کلسوم تھا سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد سیدنا ابو رحم غفاری مشرف با اسلام ہوئے سب سے پہلے انہوں نے غضبہ احد میں شرکت کی اور پھر ایک تیر سینے پر کھا کر نشانہ امتیاز حاصل کیا سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخم پر لعاب دہن لگایا چونکہ سینے پر سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن لگایا تھا اور سینے کو نہر کہتے ہیں اسی مناسبت سے لوگ ان کو منہور کہنے لگے سولہ حدیبیہ میں بھی سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امریکات تھے اور بیعت رزوان میں شرف بیعت حاصل کیا اس کے بعد غزوہ خیبر میں شریک ہوئے اور مالِ غنیمت میں سے سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دوہرہ حصہ دیا فتح مکہ میں شریک نہ ہو سکے لیکن اس میں اس سے بھی بڑا شرف یہ حاصل ہوا کہ جب سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکلے تو مدینہ میں ان کو اپنا قائم مقام بنا گئے اس کے علاوہ عمرت القضاء میں بھی انہیں یہ شرف حاصل ہوا تھا طائف کے محسرے میں بھی شریک تھے واپسی کے وقت یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ جب سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپسی کے بعد جیرانہ کی طرف چلے تو ابو رحم کی اونٹنی آپ کی اونٹنی سے بھڑ گئی اور ان کے جوتے کا کنارہ ران مبارک سے رگڑ کھا گیا سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خراش سے تکلیف ہوئی آپ نے ان کے پاؤں کو کوڑے سے چھو کر فرمایا پاؤں ہٹاؤ میری ران میں خراش آ گئی ابو رحم بہت خوف صدا ہوئے کہ کہیں وہی کے ذریعے اس گستاخی کی تنبیہ نہ ہو صبح کو کافلہ جرانہ پہنچ کر خیمہ ظن ہوا تو ابو رحم حسب معمول اونٹ چرانے نکل گئے مگر دل میں خطرہ لگا رہا اس لیے واپس آتا ہی لوگوں سے دریافت کیا تو بظاہر اس خطرے کی صحت کے آثار نظر آئے معلوم ہوا کہ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرمایا تھا چنانچہ یہ ڈرتے ڈرتے حاضر خدمت ہوئے لیکن یہ کیسر و کسرہ کی شہنشاہی نہ تھی جس میں ادنا گستاخی بھی سخت ترین پاداش کا سخت ترین سازا کا مستقبنا تھی بلکہ رحمت اللہ العالمین کے لطف و کرم کا دربار تھا جس میں آقا غلام مالک اور مملوک کا کوئی انتیاز نہیں تھا جس کی تاظیرات میں غیز و غزب سزا اور انتقام سے زیادہ لطف و رحم کی دفعات ہیں چنانچہ جب یہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھ کو تکلیف پہنچائی تھی اس کے بدلے میں میں نے تمہارے پیر کو کوڑے سے ہٹایا تھا اب اس کے عوض یہ بکریاں انام میں لو سیدنا ابو رحم فرماتے ہیں کہ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت کی رضا مندی میرے لئے دنیا کی ہر چیز سے بہتر تھی سیدنا ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک میں بھی شریک ہوئے اور اپنے ساتھ اپنے اور بہت سے قبیلے والوں کو شریک کیا اس غزوے میں عرب میں ایسا قہت اور ایسی شدت کی گرمی تھی کہ لوگوں کا گھروں سے نکلنا دشوار تھا اور منافقین مسلمانوں کو شرکت جنگ سے منع کرتے تھے اس لئے سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے لئے خاص احتمام کی ضرورت پیش آئی چنانچہ جب ابو رحم رضی اللہ عنہ نے حسب معمول دوسرے غزوات کی طرح اس میں بھی شرکت کے لئے تیاریاں شروع کی تو سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جا کر اپنے قبیلے والوں کو بھی جنگ پر جہاد پر آمادہ کرو اس ارشاد کی تعمیل میں انہوں نے قبیلہ غفار کے بہت سے لوگوں کو شرکت پر آمادہ کر لیا اور ان کی کافی تعداد اس غزوے میں شریک ہوئی اتفاق سے اس مرتبہ بھی واپسی پر ان کی سواری سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پہلو میں تھی رات کا وقت تھا بار بار غنودگی تاری ہوتی اس لئے سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سواری سے ٹکراؤ کا خطرہ پیدا ہو جاتا اس لئے جہاں جہاں ایسا موقع آتا وہ فوراں اپنی سواری ہٹا لیتے سیدنا ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے دو احادیث بھی مر بھی ہیں آپ نے مدینہ میں ہی وفات پائی اللہ تعالیٰ آپ کو کروٹ کروٹ جنب نصیب فرمائے صحابہ سیریز میں آج کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت اللہ نکے باہر